موسیقی ناظرین خوش آمدت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حیال الفلہ اپنے میرزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے لائف پروگرام آپ لوگوں کے لئے پیش کیا جاتا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک تو آپ لوگوں کی لائف کال سامل کرتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مختلف شخصیات علماء کرام سادات کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ حباب کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ میں آپ لوگوں کی کالز آپ لوگوں کے سوالات آپ کے مسائل پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں سب سے پہلے آپ کا تعریف ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں حسن طریقے سے آپ گفتگو فرماتے ہیں اور آج انشاءاللہ آپ دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ تشیف لائے میں آج کے پروگرام میں حضرت علامہ مفتی محمد احمد خان سیدی صاحب آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جگہ کاللہ کاللہ خیر بہت شکریہ حضرت آپ تشیف لائے ہمارے آج کے پروگرام حیر الفلا میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی ناظرین محترم اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آغاز میں ہم آپ لوگوں کے لئے بتا دیتے ہیں کہ آپ پروگرام میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں لائیو کال کے لئے نمبرز ہیں جو آپ لوگوں کی ٹیلیوین سکرین پر موجود ہیں ہمارا واتس اپ نمبرز بھی دورانے پروگرام منچن ہوتا ہے اور ہمارا ایڈریس بھی منچن ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ آج بھی جو ہم ہمارے پروگرام میں خط کے ذریعے اپنے مسائل اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہماری طرف سے بھی جواب علی فافی کی صورت میں آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے تمام علم اسلام کے لئے بہت سے دعائیں ہیں مالک کائنات تمام دیکھنے والوں پر سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اپنا رحم فرمائے اور پروگرام کے لاسٹ میں جب ہم دعا کے طرف بڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے پرسنلی بہت سے حباب ہمیں کہتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں کے مسیجز ہمیں ملتے ہیں دعا کے لئے لوگ کہتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو عالم اسلام کو تمام کو اپنے دعا میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اگر وہ مسائل کا شکار ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کے لئے آسانیاں جو ہے پیدا فرمائے ان کے معاملات کو بہتر فرمائے تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر ایسی جاریوں ساری رہے گا آپ کی کاؤز بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے جب دعا کا وقت ہوگا تو پرورگرام کے لازم میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی تمام عالم اسلام کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اپنے پرورگرام میں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ہو سکے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے مسائل کا شکار نظر آتا ہے اور ملاقات جب ہوتی ہے ہماری لوگوں سے تو لوگ دعاوں کے لئے کہتے ہیں فلان کام نہیں ہو رہا ہے فلان مسئلہ ہے فلان پریشانی ہے اور کاروباری معاملات ہیں کسی کے ساتھ کسی کے گھرے لو مسائل ہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے فیملی ایشیوز لوگوں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں تو آیا ہم یہ دیکھیں کہ ہم خود کہاں پر کڑیں ہماری جو غلطیاں ہیں جو کتاہیاں ہیں ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں یعنی ہماری جو معاملات زندگی ہے وہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں کہ آیا ہم قرآن سنت کی روشنی پر عمل کرتے ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارتے ہیں یا پھر ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسے معاملات میں مصروف ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں تو سب سے جو پہلی سیڑھی ہے جو سب سے پہلا قدم ہے وہ فقط اللہ رب العزت کے آگے جھکنے سے ہے اللہ کی بارگرہ میں یعنی پابندی اصولات سے ہے تو ہم اس پر بھی بارہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز کا پابند ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے تو مسائل تو اس کے ساتھ بھی کبھی نہ کہی پیش آ جاتے ہیں لیکن وہ کیوں پیش آتے ہیں کیا وجہ ہے ایک ترتیب ہے پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے کہ آیا ہم اپنے اس ٹریک پر چل رہے ہیں یا نہیں چلتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہم آج ساتھ مفتی حمد خان صحیحی صاحب موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ چکے کالرز ہوتے ہیں ان کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ آج کے سب سے پہلے کالرز کا ہم آغاز کرتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کون ہیں کہاں سے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اسلام بات کر رہوں جی اسلام صاحب فرمائیے طبیعت کچھ نصال رہتی ہے اللہ خطبر عمر کی اتنی آپ کی عمر پنتالیس سال پنتالیس سال ٹھیک معاملہ کا نام بھی بتا دیں آپ شمی مختر ٹھیک ہے کتنے عرصے سے ایک معاملہ پیش آرہے بیماری ہے یہ مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے دو ڈائی سال ہوگی ہیں دو ڈائی سال ہوگی ٹھیک 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 تاروبار جائے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہا آچھ تاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا کیا کام کرتے ہیں بک سٹور ہے بک سٹور ٹھیک چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اسلام صاحب تھے اور اپنے بارے میں پوچھا انہوں نے صحت کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ اور دوسرا کاروباری اعتبار سے آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ وظائف بتائے جائیں خیر و برکت کے لئے یعنی دو چیزیں آپ کی ہیں مفتی احمد خان صحیحیلی صاحب رفتگو کا آغاز فرمائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی رہنمائی سب سے پہلے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملنہ نبی جا بعدہ اما بعدو فاعوض باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتو اینہا کالکا اثر صدق اللہ العظیم صلاة وصلاة وصلاة وعلا رسول اللہ وعلا عالی کا وصحابی کا حبیب اللہ سب سے پہلے تو میں کوئن ڈور کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کے اس پورفتن دور میں اس طرح کا خوبصورت پروگرام سے جانا لوگوں کے مسائل کو سننا اور ان کا ممکنہ حل ممکنہ انداز تک اس کے انجام تک پہنچنا اور ممکنہ حل ان کو بتانا یہ ایک بہترین کاوش اور کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عجر عطا فرمائے آمین دوسرا بھائی نے محمد اسلام صاحب نے جو سوال کیا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب و ناساز رہتی ہے کرباز بھی ان کا درست نہیں ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر روحانی حوالے سے قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ کے رہنمائی کرنے کے لیے حاضر ہیں اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تجھے کہ نماز کی اگر دوست یہ سوسی کرتے ہیں تو نماز میں سوسی نہ کریں نماز کو باقید کیسے ٹائم کے ساتھ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں انشاءاللہ اور عزیز اس سے ان کی طبیعت جو سوس رہتی ہے جو اس میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور خراب رہتی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے ان کی اس طبیعت کے اندر چفتی آئے گی نظم و ضبط آئے گا اور روٹین میں انشاءاللہ یہ بھرپور انداز میں چلیں گے دوسرا جو ان کے کربار کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس حوالے سے میں دو چیزیں ان کے سامنے رکھوں گا نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کریم سے اس کا حل بتایا ہے فرمایا کہ جس کے کربار میں مسائل ہوں رکاوٹیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے ایک تو یہ حل دوسرا یہ ہے بھائی کو میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم سے ہی دوسرا حل میں گزارش کروں گا کہ صبح جب آپ اپنے شعب پر جاتے ہیں کربار پر جاتے ہیں تو دکان کو کھولتے ہی اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ گیارہ بار سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور دکان کے چاروں کونوں میں اس کی دم کریں اور پھونک مریں انشاءاللہ اور عزیز کربار بھی بہتر ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ خیر بہت شکریہ جی جواب سن لیا جی آپ نے اسلم صاحب ہمارے کالر تھے پہلے اور دو چیزیں آپ نے جو ہے وہ بتائی تھی تو دونوں کے حوالے سے آپ کے عنوائی کر دی گئی ہے انشاءاللہ آپ یہ وظائف کریں نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ کریم میں چاہتا تو معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور وقت جو ہے وہ درکار ہے ہر چیز کے لیے اور انسان جو کہ جلد بازی اولے معاملات چاہتا ہے اپنے ہر چیز میں تو تھوڑا سا خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے اپنا سوال کرنے سے اپنے درجائیں پیش کرنے سے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ایک وقت ہے تو تھوڑا سا یہ بھی تحمل مزاجی جب تک آپ کی شخصیت میں نہیں آئے گی تو معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے ہیں درود آقا کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی بارگاہ میں جتنا ہو سکے وہ پڑھیں اور ہم درود کی فضیلت کے حوالے سے بارہا بات کرتے رہتے ہیں انسان روحانیت کے احسار میں رہتا ہے یعنی وہ سراؤنڈنگ میں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک سرکل ہوتا ہے جس کا میرے کوئی چیز محفوظ رہتی ہے اسی طرح مومن جب درود اپنے آقا و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتا ہے تو اس کی جو برکت ہے اس کی جو فیوز و برکات ہیں جو روحانیت ہے جس کو محسوس کرنے کا موقع انسان کو محسر آتا ہے وہ ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے تو اسی لیے تھوڑا سا خیال کریں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر قرآن کریم کے تلاوت ہو وہاں پر ساتھ ساتھ پابندیس و مسالات کے ساتھ درود بھی آقا کریم رسلت السلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے اللہ کریم میں چاہتو انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے ساتھ میں ہم کسی گفتگو ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفی کا فرمان کیا کہتا ہے ہم اس پر تھوڑی سی انشاءاللہ بات کرتے ہیں جناب مفتی احمد خان صنی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ جائے وہ گفتگو کا آزمی فرمائیے کا پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ کالز بھی ہم شامل پرگرم میں کرتے رہیں گے بسم اللہ حضرت فرمائیے بسم اللہ بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے کہ جو لوگ رجوع اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں اس حوالے سے قرآن کریم کے سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے واضح اشارت فرمائے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو کہ اس انداز میں توبہ نسوہ کے ساتھ توبہ نسوہ کے حوالے سے مختلف مفسرین کرام نے اس پر مختلف انداز میں خوبصورت انداز میں باتیں کی ہیں کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے بعض اوقات کا ملمی کی وجہ سے بعض اوقات جہالت کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ انسان ہے نفسانی خیشات اور انسانی کمزوری کے وجہ سے غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود کو پیش کرے سلنڈر کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے جھک جانا آ جانا اللہ رب العزت کا اپنے دامن رحمت میں دھاپ لینا وہ رب رحمان و رحیم کا کام ہے توبہ کی توبہ نسوہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ نسوہ جو ہے اس کا اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نسوہ یہ آسل الناصح سے مشتق ہے اگر اس کو وہاں سے مشتق مانا جائے تو اس وقت اس کا مانا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے گناہوں پر غلط کاموں پر شرمندہ ہو تو وہ شرمندگی جو ہے وہ اس وجہ سے نہ ہو یار میرا نام خراب ہو گیا بلکل چھیک یا میرے خاندان کا نام خراب ہو گیا میرے صحت خراب ہو گی میرے دوستوں کے اندر میرا جو وہ نام باقی نہیں رہا ہزار یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کال شامل کر لیں یہیں سے ساتھ انسل آگے بڑھا لیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم السلام رحمت اللہ جی ابو بکر بھو رہا ہے جی بات کر بتائیے بیٹا کیسے ہو آپ کی کو الحمدللہ اللہ کا بڑا سام جی بیٹا موسیقی صاحب 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 نے مجھے نا ایک مجیخہ بتایا تھا جی حجرکار افتر کالا میں پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے افتر کالا حجرکار رزق کے حوالے سے تھا یا باپی کو یا رضاق ہو یا سو سو مرتبہ بیٹی کی شادی کے حوالے سے ایک مجیخہ بیٹی کی شادی کے حوالے سے جی بیٹی سوہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا رتیف ہو یا اللہ ہو میں کہتی ہوں پوچھتی ہوں کہ وہ میں خواہد وزیخہ پر سکتی کوئی محلق سوری ہے بیٹی کی شادی کے لئے جو کہا تھا وہ نہیں نہیں میری کی شادی کے لئے آپ نے نہیں بتایا تھا وہ میں ٹی وی پر سونا تھا وہ کہتے سب کے مجھے اجازت ہے میں اجازت کے پر کوئی چیز نہیں کرتی میں اللہ سے بہت بہت سونا پڑھ لوں آپ نام بتائیے بیٹی کا بیٹی کا نام آشاء جی یہ تیم بتی ہے جی میں بھی خیرپیوہ اور یہ تیم اور مسکین بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نام جی سادیہ ہے سادیہ جی تو بیٹا میں نے ایک اور چیز پوچھیں جب ہم یہ کبارہ سے دودھے پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتی بہت سکتی بہت سکتی چلے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہ ہم آمین یا رب العالمین بہت شکریہ جی پرگیم ریکھتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بھی اور آپ کے ساتھ اتنے تمام ہمارے دیکھنے سننے والے جو خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں پرگردگار آلم ان کے لئے اچھے اسباب پیدا فرمائے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اور آپ کا پوچھ نہیں تھا کہ کوئی وظیفہ شاید آپ نے کسی پرگیم میں دیکھا ہے سنا ہے تو وہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو بہرحال آپ کو ابھی نہیں نہ پڑھیں اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ کو نام چونکہ آپ نے بتاتی ہے بیٹی کا بھی اپنا بھی تو جو آپ کی بیٹی کے لئے نام کے حساب سے اس کے مطابق ہے بہتر شادی کی حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو وہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ جو پہلے عبداللہ ساتھو صاحب نے بتایا ہے اس وظیفے کے ساتھ پھر آپ یہ پڑھ لیجیے گا یعنی کہ جو آپ کا پہلا مسئلہ ہے وہ کنٹیلیو رکھیں اس کے ساتھ یہ بیٹی کے رشتے کے لئے پڑھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملہ بہتری کی طرف آئیں گے ہم دعا گویں اپنے ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لئے بسم اللہ حضرت اچھا تو میں ایک گزارش کر رہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ ریاکاری نہ ہو اس میں جب وہ توبہ کری تو وہ خالصتاً اللہ کے لئے ہو آسان انا سے اس شہد کو کہتے ہیں کہ جو دیگر آلات سے موم سے اور جو چیزیں اس میں آلات مکس کیے جاتے ہیں ان تمام علیشوں سے جو شہد پاک ہو اس شہد کو کہا جاتے ہیں آسان انا سے تو انسان کو بھی ہی کہا گیا کہ انسان جب تم توبہ کرو اپنے گناہوں سے تو وہ ریاکاری کے وجہ سے نہ ہو اپنے نام کے خرابی کے وجہ سے نہ ہو لوگوں کو دیکھرانے کے لئے نہ ہو بلکہ خالصتاً اللہ کے لئے ہو تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر رجوع برحمت فرماتا ہے اور اس قدر اللہ خوش ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ اپنے حالات کو سمارتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کس انداز میں راضی اور خوش ہوتا ہے فرمایا کہ مثال دی مثال دی فرمایا کہ جیسے کوئی شخص جنگل کے اندر سہرہ کے اندر سفر کر رہا ہو اور اس کا سامان جو ہے اس کے اونٹ پر رہو کسی جگہ پر سستانے کے لیے رکے اور رکنے کے بعد جب وہ تھوڑا سستا ہے اٹھے تو اس کا سواری سامان سبیت غیب اس کی تلاش میں جہاں تک ممکن ہو وہ کوشش کرنے کے باوجود تھک ہار کے بیٹھ جائے اور موت کا انتظار کرنے لگے اب موت ہی ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اللہ لیکن اچانک جب وہ سر جھکا کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھاتے تو اس کی سواری اس کے سامان سمیت اس کے سامنے موجود کھڑی ہوتی ہے جس قدر اس بندے کو اپنی زندگی کی رمک دوبارہ نظر آ جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی سچی توبہ پر اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں سو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں چاہیے فوراں سے رجوع اللہ کرنا چاہیے دوسرا جو سوال کیا انہوں نے ان کے اپنی بیٹی کے حوالے سے ایشہ بہن تھی ان کے رشتے کے حوالے سے کہا تو رشتے کے حوالے سے میں گزارش کروں گا قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے رب بھی حبلی من السالحین یہ اگرچہ نرینہ اولاد کے لیے بھی ہے لیکن بعض اہل علم صوفیاء کرام نے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو رشتوں کے حصول کے لیے بھی اگر پڑھا جائے تو اللہ رب رجعت نیک اور صالح رشتے عطا فرماتے ہیں تو رب حبلی من السالحین یہ کوئی ایک ٹیم مقصود کر لیں اور تین سو تیرہ بار جو ہے اس کو آپ پڑھیں اور یہ لگتار پڑھتے رہیں جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہو جاتا اللہ رب رجعت تو اس بہنہ کے نیک نصیب فرمائے اور جلد جو ہے نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے آمین آمین وہاں آمین یا رب العالمین جب آپ سن لیے جی آپ نے جو سوال بھی آپ نے کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے تو یہ کچھ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں ہو سکے تو آپ ان کو پڑھئے گا اور ساتھ میں جو پہلے وظائف یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ تھا مسئلہ سے جو آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے ساتھ آپ کنٹینیو کیجئے انشاءاللہ اللہ کریمہ چاہتو معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ ہماری اتنی بھی بہنیں ہیں دیکھنے والے سننے والے بیٹیاں بہنیں سب ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ مالک کائنات آسانیہ پیدا کریں اور آج کل کے دور میں ہم اس پر بھی بارہا بڑی تفصیل سے بات کرتے رہتے ہیں رشتوں کے اعتبار سے خاص طور پر کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو کمپرومائز یعنی جو ہے وہ دونوں طرح سے ہونا بہت ضروری ہے ایسا نہیں کہ کوئی ایک شخص کرے اور نیکس جو ہے وہ ہم اگلے بندے کا انتظار کریں اس سوالے سے کہ شاید وہ ہمارے مطابقہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ماننی پڑتی ہیں تو کچھ منانی پڑتی ہیں تو اس لیے یہ جو ہے وہ تھوڑی سین چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے اور ان وجوہات کی بنا پر ہی اور صرف یہ ایک دو بہت چھوڑی چیزوں کی وجہ سے ہی آپ یقین جانے کہ ہمارے جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے زندگی میں آتی ہیں اور ان معاملات کو بہتر کرنے کا جو فقط حل ہے وہ صرف یہی ہے کالرزہ جی نیکسٹ ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم میرا بیٹا ہے اس کا نام سلمان ہے تو اس کے رشتے کے لیے ہم لوگوں نے پوچھنا ہے کیونکہ جو بھی آ رہا ہے یا تو وہ بات بن کے ختم ہو جاتی ہے یا ہوتی نہیں ہے بیٹے کا نام کیا ہے سلمان سلمان ٹھیک 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 اچھے عمر کتنی ہے عمر اس کی ہے 27 سال شادی کا مسئلہ ہے نا ہاں جے ٹھیک چلے ہم رہا ہماری کرتے ہیں انشاءاللہ جزا کرلہ بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہی ہے جی جوابیں انشاءاللہ آپ کو سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے بیٹے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے یعنی رشتے کا ہی مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے جی کیا پریشانی ہے مفیس صاحب بھی بتائیں گے تفصیل سے انشاءاللہ کیا آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں آپ کی بیٹے کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ اللہ سانیے پتہ کرے جی حضرت فرمان جی یہ سواب بہن تھے اپنے بیٹے کے حوالے سے سوال کر رہی تھی سلمان ان کا نام ہے رشتے کے حوالے سے پریشان ہے رشتے کے حوالے سے یقینا یہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہت پڑا ہوا ہے بس اللہ رب العزت بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بھائیوں کے لیے آسانیہ اطاف فرمائے نیک اور صالح رشتے اطاف فرمائے اچھے لوگ اطاف فرمائے اگر نہ ایک تو اچھے رشتوں کو کات اور دوسرا اگر مل بھی جاتے ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی آگے کہانیاں پھر بعد میں سننے کو ملتی ہیں بارکیف ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹے وال پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے جیسے شروع میں بھائی نے سلطانی صاحب نے فرمائے تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے نماز کی پابندی اختیار یہ جتنے بھی میں نے اس سے پہلے جتنے بھی بہنوں سے بھائیوں سے بات کی ان سب کے لئے گزارے جئے ہوں کہ نماز کی پابندی یقینی بنائیں نماز کے ساتھ یہ بھی نماز کے لئے ان کو بھی میں تلقین کروں گا نماز کے ساتھ یہ یہ کریں گے کہ الفتاحو بھائی صاحب رشتے کے لئے الفتاحو اس کا ورد رکھیں گے خاص اور پر نماز فجر کے بعد سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر یہ ستر بار الفتاحو کا ورد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا اور جلدی انشاءاللہ اس بھائی کا مسئلہ حال ہوگا اللہ کے فضل و کرم انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دے دیا جی اور آپ نے سن بھی لیا ہوگا جو بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہت تو ضرور ہو جائے گا کچھ وظائف ہیں یہ بتائے گئے ہیں اور اسے ایٹین سے پڑھئے اور صدقہ و خیرات جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے صدقہ چونکہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو ساتھ ساتھ انسان کو اس معاملے کے حوالے سے ضرور کرنا چاہیے جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی خاص مہربانی سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ وظائف کریں ہم انشاءاللہ آپ کے لئے دعا گویں اللہ کریم خاص مہربانی فرمائے اچھا رشتوں کے حوالے سے عزت چکے آپ نے بھی فرمایا تو بہت زیادہ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام الناس میں لوگوں کے ساتھ جب وہ پیش آ رہے ہیں تو خاص کوئی وجہ ہے اس کی یا پھر ہماری طرف سے یعنی ہمارے اپنے ہی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ہم لوگوں کوئی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کیا آپ تو سوالے سے کہتے ہیں یہ اچھی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اس میں بہت سارے مسائل تو وہ ہیں جو ہمارے خود اپنے ذاتی جو ہے وہ ذاتی مسائل پیدا کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر ہم نے ایک ذہن کے اندر یہ بنایا ہوا ہے کہ جناب ہم نے اتنے سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ جا کے رشتہ کرنا ہے ملکل ایسا وہ بچوں کے حوالے سے ہے یا بچی کے حوالے سے ہے اس میں سب سے پہلی خرابی یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ ہے تو کتنا کماتا ہے اور اس کے مستقل ذرائع آمدن کیا ہے اور اوپر سے جو اس کے آمدنی ہے وہ کیا ہے اب اس میں جو چیز دیکھی جانی چاہیے وہ تو یہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرموبردار کتنے ہے شریعت متحرہ کا متعبی کتنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر کس قدر انداز میں چلنے والا ہے حلال اور حرام کے حوالے سے کس قدر وہ تمیز کرنے والا ہے حلال کی طرف بڑھنے والا حرام سے بچنے والا ہے تو اس طرح کے رشتے اگر ہمیں قابل قبول ہوں تو پھر میرے خیال میں رشتوں کے اندر یہ پھر ہمیں مسائل بھی کم ہوں گے لیکن ہماری سوچ اور فکر چونکہ اس حوالے سے اس انداز میں یہ نہیں ہوتی ہے ہمارا سوچ اور فکر کا انداز ذاویہ فکر جو ذرا مختلف ہے کہ بڑی گاڑی ہو بڑا گنبلہ ہو بڑا بنگلہ ہو وہ ذراعہ آمدن جو مرضی ہو اس کے نتائج پھر کیا ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں وہ ہماری بچی بگتی ہے ایسی ایسی جو اس بندے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے ہم تفصیل میں ساسا اس پر بات کر رہے ہیں جی ایک کالر ہیں شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام محسوس کے ساتھ آپ کو دوبارہ کال گئی ہے جی جی میں خادیہ بات کر رہی ابھی آپ نے مجھے نا رشتے کے حوالے سے ایک آیت بتائی ہے ٹھیک ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ مجھے نا اپنا بتا دے تو کونوں سے پارے کی کون کی آیت نمبر میں آپ نے وہاں سے نکال دیتی وہ آپ کی بیٹی کے رشتہ جو مسئلہ تھا یہ آپ کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ جو تھا ٹھیک ٹھیک آئیشہ اور میں ساتھیہ بات کر رہی ٹھیک چلی ریپیٹ کر دیتے ہیں موٹی صاحب آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ جزا کے اللہ پروگرام دیکھتے رہیے ہم اکثر اس چیز کی وضاعت کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جب آپ کو اس کو سیف کر لیا کرے یا پھر جو ہے وہ توجہ سے سن لیا کرے تاکہ وہ پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف مزید آگے بڑھ جاتے ہیں تو بہت سے چیزیں پھر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں برحال دوبارہ سے تھوڑی اسمان جی کا جو سوال تھا وہ بچی کے شادی کے حوالے سے تھا اور میں نے غالباً وہ سورہ صحافات کی ایک آیت ہے ربی حبلی من صالحین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو یہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں ربی حبلی من صالحین ربی حبلی من صالحین تین سو تیرہ بار میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی ایک ٹیم مقصوص کر لیں اس میں اس کو پڑھتے رہیں تین سو تیرہ بار روزانہ انشاءاللہ اور عزیز اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گے انشاءاللہ اور رشتہ آتا ہوگئے انشاءاللہ جب آپ سن لیا جی آپ نے دوبارہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے سن لیا ہوگا لکھ لیا ہوگا نوٹ کر لیا ہوگا بہرحال پھر بھی دوبارہ سے اگر کوئی معاملہ ہوا تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اللہ کریم میرے بانی فرمائیں گے انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اسلام علیکم اسلام بھائی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بھائی میرا مسئلہ لیسا کیا مسئلہ ہے رشتوں کا مسئلہ ہے اچھا رشتوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ٹھیک نام بتائیں سمینہ سمینہ انجی واللہ کا نام ریلت ٹھیک صلح اللہ کریم اسلام علیکم میری بھائی انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بہت دعاگوں ہیں پروردگار اچھے اس بات پردہ کرے آپ کے لئے اور بس یہی بات ہم کر بھی رہے ہیں اور مزید بھی اس پر انشاءاللہ دسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن دلیہ آپ کا جواب شامل کر لیتے ہیں سمینہ ہماری بہن اور ان کا بھی مسئلہ شادی کا ہی حضرت ہے اس بھی تفصیل میں سلطان صاحب اس پہ اپنا ایک سٹوڈنٹ تھی وہ پروفیسر لیوال تک جا پہنچی اور وہ یہاں تک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سربا ساب شادی نہیں کرنی کیونکہ وہ تقریباً وہ ففٹی تک پہنچ چکی عمر کے شصے میں بلکہ تھی اچھا اس عمر تک پہنچنے کا جو سبب اور وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ان کے ان کو نہیں پسند آتے تھے تو والدین کو پسند آجاتے تھے والدین کو پسند دیں تو بچوں کو پسند نہیں ہیں یہاں پہ جو میں مسئل سمجھ رہا ہوں اس کی وجہ جو ہے وہ والدین کا اولاد کے ساتھ ذہن ہی ہم آگے نہ ہونا ہے بچوں کو جو ہے وہ چاہیے وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں بڑوں کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کے ساتھ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو روزانہ کے بنیاد پر بیٹھ کر گرپ شپ کریں تاکہ ذہن ہی ہم آگے ہی پیدا ہو ذہن ہی ہم آگے جب ہوتی ہے تو پھر انسان کوئی بھی فیصلہ کرنے میں اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے معاملہ تو جو رشتوں کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کو پسند ہے تو والدین کو پسند نہیں والدین کو پسند رشتہ ہوتا ہے تو اولاد کو پسند نہیں ہوتا تو یہ ہماری جو ہے وہ تربیت کے اوپر بھی اس پہ ہمارے باتیں ہوتی ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اولاد کے ساتھ ذہن اپنے ہمہاں کریں ان کو ٹائم دیں اور ان کو اچھے بری یہ تو سادر ہمارا تجربہ زیادہ ہوتا ہے والدین کا تجربہ اولاد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو اولاد کو وقتی طور پر بہت اچھی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں وہ دیر میں کیسی ہوں گی وہ والدین سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس لئے بہت ساری اولادوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے فیصلوں کے سامنے سارے تصریح میں سمجھ رہے ہیں وہ اولاد کے اوپر جبرن مسلط نہ کریں نہ کریں اولاد کو اعتماد میں لیں اعتماد میں لا کے اس کی پوزیٹیویٹی نیگٹیویٹی سامنے رکھ کہ وہ ان کو سمجھائیں میرا نہیں خیال بھی والدین جب ایسا کریں گے تو وہ اولاد سمجھیں گے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ باقی اس میں بہن کے رشتے کا اگر کوئی معاملہ ہے اسی انداز کا مجھے بھی محسوس ہر ہے کہ اگر یہ والدین کو جو پسند ہے ان کو پسند نہیں ان کو جو پسند ہے وہ والدین کو پسند نہیں تو بیٹھ کے سب سے پہلی جو ترجیح ہماری ہونی چاہیے کہ وہ بندہ کتنا دین کو فالو کرنے والے ہیں وہ چاہے کسی دفتر میں ہے کسی بزنس میں ہے یا چاہے اپنی ذاتی مزوری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کس قدر اللہ کا فرموبردار رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا متعبی رہتے ہیں حقوق اللہ کا کس قدر خیال رکھتے ہیں اور حقوق العباد کا کس انداز میں لیاد رکھتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے ایسی بندی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسے رشتہ کرنے میں پیچھے ہٹنا چاہیے اس کے طرف بڑھنا چاہیے وہ چاہے بندہ ہو یا بندی ہو تو انشاءاللہ اس انداز میں جب ہمارے معاشرے کے احباب سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ جو خاص اور پرشتوں کے مسائل ہیں یہ بہت جلد انشاءاللہ حل ہوں گے انشاءاللہ جزات اللہ خیال کے بہت شکریہ نیکس دیکھتے ہیں ہم کالر آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم کون بات کریں جی میں اجازت بات کر رہا ہوں گجران والا سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ایالالکلا جی اجازت صاحب فرمائی ہے جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کرتا ہوں اچھا سلو کرتا ہوں تو وہ مجھے اولٹ سلو کرتا ہے کس کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے ٹی وی کا والیم آپ بند کر دیں پلیز کسی کے ساتھ میں اگر کوئی اچھی بات کرتا ہوں اچھا اس کے ساتھ بڑھتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بہنے بہنی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے بہتر تو وہ میرے لئے پریشانی کا بیث بن جاتا ہے بہتر تو یہ بہت تکلیف ہے سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہے یہ ایسے کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے تو اڑا کر رہا ہے وہ دوسروں تیسروں کے ساتھ بھی ایسے ایسے بات کر رہا ہے کہ یہ جو گتار رہا ہمارے ساتھ یہ غلط کر رہا ہے لیکن یہ وہ غلط میں نہیں کہا رہا تو میں کہتا ہوں کہ سی طرف سے میرے طرف سے کوئی برائی والی بات نہ ہو کوئی اچھائی والی ہو ٹھیک سیلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ اور بڑی اچھی بات ہے آج کل کے دور میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ خیال آ جانا ہی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس کے طرف سے کچھ غلط ہو رہا ہے تو حالانکہ آپ کے طرف سے ایسا نہیں ہے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہی کرتا ہوں سب کے ساتھ بہتر ہوتا ہے لیکن اس کے عوض میں آپ کو جو ہے وہ اس کا فیڈبیک اچھا نہیں ملتا ہے تو یہ کیا اس کے مسائل ہیں کیا پریشانیاں ہیں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں مفتی صاحب کی بلا کی جی علیاء صاحب اس سوالے سے میں گزارج یہ کروں گا کہ ہم جو بھی کریں کسی کے ساتھ جو بھی اچھا ہم کر رہے ہوں سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اچھائی کا انتظار نہ کریں کہ مجھے اس سے اسی طرح کی اچھائی ملے گی آپ وہ کام اللہ کے لئے کریں رسول اللہ کے لئے کریں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھا برتا ہو وہ اللہ کے لئے ہو جب آپ اللہ کے لئے کریں گے لوگوں سے کسی طرح کی کوئی توقع نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ والعزیز پھر یہی لوگ آپ کو جب جو رسپونس آئے گا وہ انشاءاللہ والعزیز اچھا اور پوزیٹیو ہوگا ایک بات یہ ہوگی دوسری گزارج یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی کے ساتھ بھی بھرائی کر رہے ہوتے ہیں آپ اس بھرائی کو اپنے معافی ضمیر جو بھی آپ دوسری کے سامنے رکھ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے ممکن ہے کہ آپ جو چیز سوچ رہے ہیں جو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کے نظرح اچھی ہو لیکن دوسرے بندے کی جو سوچ ہے وہ آپ سے مختلف ہو سو اختلاف رائے کا حق کسی کو بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے لیکن کسی دوسری کے نظرح یہ کام اس سے زیادہ بہتر کچھ اور ہو سو آپ اپنے طرف سے اچھا کیجئے دوسروں کو وصہ دیجئے وہ اگر اس سے کچھ مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کی گنجائش آپ رکھیے باقی آپ جو اچھا کرتے ہیں کسی کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے اور قابل تحسین بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو عطا فرمائے گا اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے شاہد فرمائے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بندہ مومن کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر خوشی پیدا کرتا ہے خوشی ڈالتا ہے بھلائی کرتا ہے تو اس دن کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے دن میں اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنے عرش کے نیچے سایہ آتا فرمائے گا سو آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز اللہ سے آپ رحمت کی توقع و یقین رکھیں انشاءاللہ والعزیز اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آتا فرمائیں گے بندوں سے آپ توقعات نہ رکھیں ہمیں اصل میں دھشکے اسی بات سے لگتے ہیں کہ ہم بندوں سے توقعات رکھ لیتے ہیں کہ یار میں اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں مجھے اس سے زیادہ اچھے انداز میں اس سے امید ہوتی ہے تو لوگوں سے جب ہم بھلائی کے امید رکھتے ہیں بھلا کرنے کے بعد تو پھر ہماری امیدیں ٹوٹی ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو جب ہم اللہ کے لئے کریں گے اور پھر اس معاملے کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ عزیز اگر کوئی رسپونس اچھا آتا ہے تو ہمیں قلبی طور پر خوشی چلیں بھی الحمدللہ ہمارے طرف سے ہمارے بھائی ہے بہن خوش ہوا اور اگر کوئی رسپونس اچھا نہیں بھی آتا ہے تو تب بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے امیدی نہیں دیتے لگائی بلکل ایسے سو اس حوالے سے آپ خراج تحسین کے مصحق ہیں آپ اگر کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں دلوں کو نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی فطرت ایسی ہے انسان سوچتا ضرور ہے لیکن دعا کرتے ہیں آپ کے لئے بھی مزید اللہ کریم آپ کے لئے سانی پیدا کریں انشاءاللہ نیکس دیکھیں کہ کالر بات کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم اسلام جی کون بات کریں کہاں سے میں جب عبد الرحمن بات کر رہا عبد الرحمن جی گوئی راہ سے جی فرمایے محترم میرا بچہ دردیاں میں کام گاب ہے اسی سال میری عمر ہے میرا بچہ کام کرنے دردیاں دا پنیا سال ہو دی عمر ہے پنیا سال ہو دی عمر ہے کام انہا باند ہو گیا سادھا انہا کام باند ہو گیا اللہات بڑے خراب ہو گئے کام کرنے دل نہیں کرتا پتہ نہیں کی وجہ اللہ بہتر جاندہ ہے کاری صاحب نوکھوں کو دستر پڑے ماہ سے اللہات سادھے صحیح ہو گیا کام کرنے دل نہیں کرتا بچے نے نکے نکے پڑے نام کیا بیٹے کا مبشہ رمان والدہ کا نام بتائیں والدہ کا نام ہے شمی محتر شمی محتر ٹھیک صوت ہو گی یہ اللہ کریم وعی کرامت فرمائے ٹھیک ہم رانمائی کر رہے ہیں جی انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ پروگرام دیکھتا رہیے سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ رانمائی کرتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے اللہ ان کو صحیح بھی دے اور کرباری معاملات کے حالے سے جو کہ آپ نے سوال کیا ہے رزق میں فراوانی کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کو بھی ہیں اور باقی دہنمائی مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں جی اس سوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے اور راجع عمر بل خیر عطا فرمائے عبدالرحمن صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کے اوپر قیم دیم رکھے اور ان کے لیے اپنے رزق کے روزی کے حلال رزق اور روزی کے اپنے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وصیف فرمائے اور کھولے اور غیب سے اپنے مدد فرمائے گزارج یہ ہے کہ ایک تو گھر میں نماز کا احتمام کیجئے اور اگر نماز میں سوسی کرتے ہیں تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے بلکل اور ایک بات ہو جئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں سوسی نہ کریں فل فور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہم پیش کریں دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ حالات جس طرح کہ ہمارے ملکی حالات معاشی حالات چڑھ رہے ہیں اس میں صرف آپ نے بہت سارے دیگر بھی کربار اور بزنس سے جو منسلک لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح پریشانی کا شکار ہیں یہ مجموعی طور پر ہماری صورتحال یہ ہے اس پر مجموعی طور پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے جو ہے وہ ایک کالر کو یہ گزارش کی تھی کہ وہ اپنا جو ہے ایک تو نماز کی پبندی ہر نماز کے ساتھ ان بھائی کے لئے یہ مبشد رحمان صاحب کے لئے گزارش یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ کوسر گیارہ بار پڑھیں اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں اور نماز ہر نماز کے ہر نماز فرض کے بعد جو ہے گیارہ گیارہ بار سورہ کوسر پڑھیں انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرم کا وقت بس اپنے خطام کے جانے پہنچ چکا ہے ہمارے آج کے پروگرم میں جتنے بھی کاللز شامل ہوئے تمام لوگوں نے سوالات کیے گفتگو کی گئی ان سب کے لئے دعا گور ہوں گے انشاءاللہ پر بردگار سب پر اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اور خاص طور برجل لوگوں نے دعاوں کے لئے کہہ رکھا ہے ان سب کے لئے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروگرم کے قبلہ مقصد دعا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے رکھ سکلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین ورعاقبت المتقین اللہ مسلم علیہ سیدنا ومولانا محمد ومبارک اے پروردگار تیرے رضا کی خاطر تیرے بندوں کی ممکنہ حد تک شرع رہنمائی کے حوالے سے یہ پروگرام سجائے جاتا ہے اے اللہ اس پروگرام کے ذریعے اپنے مخلوق کی خیر خواہی فرما ان کے لئے آسانی آتا فرما جتنے بھی لوگ اے اللہ رابطہ کرتے ہیں ان کو تیرے نام بتائے جاتے ہیں تیرے پاک کلام کی آیات بتائے جاتے ہیں اے اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرما رشتوں کے حوالے سے رزق کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہر حوالے سے ہے اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرما آسانی آتا فرما اور آسانی تقسیم کرنے والا بنا وطن عزیز پاکستان کے استحقام اتا فرما امت مسلمہ کی خیر فرما مسلمان جہاں کی ظلم کے چکنجے میں جکنے تمام کو آزاد و خلاص نصیب فرما اور کوئی نور چینل اور اس کی پوری ٹیم خاص طور پر اس پروگرام کی پوری ٹیم اور اس کے مذبان اور اس کے پرویڈیسر اور جتنے بھی ٹیم ہے اللہ تمام کو دین و دنیا کے برائے نصیب فرما ربنا تقبل منا انکہ اندس مرالیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و آلہ و آسخابہ اجنعین رحمتک یا رحمت و رحمین